اسلام علیکم دوستو ایک برطاوہ پھر اپنے چینل پہ حاضر ہوں آپ سبھی دوستوں کو ویلکم خوش آمدید اور جی آئے میں بولتا ہوں آدھا برز ہے اور اپنے چینل پہ آپ سبھی دوستوں کا خیر مقدم کرتا ہوں دوستو میں اس وقت موجود ہوں اپنے گھر میں تو یہاں پہ ایک چیز کی تیاری کی جا رہی ہے میں آپ لوگ ساتھ شیئر کرتا ہوں ابھی میرے کزن اور دوست احباب اور کچھ دوست احباب جن کا میں ذکر کر چکا ہوں کہ وہ ڈیرہ اسماعیل خان سے آئے ہوئے ہیں وہ سارے مل کے ایک ریسپی بنا رہے ہیں ایک مٹھائی بنا رہے ہیں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا تو کیا بنا رہے ہیں چلیں دیکھتے ہیں آپ لوگ کے ساتھ سب کچھ شیئر کریں گے ساڑھے تین کے لیے سوجی ہے اور یہ میرے کزن ہے باقی یہ سارے جو بھی ادھر ہیں یہ ہمارے بھائی صاحب یہ ڈیرہ اسماعیل خان سے آئے ہیں یہ بھی ڈیرہ اسماعیل خان سے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ اس طریقے سے بناتے ہیں آپ ایسا نہیں بنا سکتے تو مقابلے میں آج یہاں پہ یہ اس بڑے کڑھا میں یہ حلوہ بنایا جا رہا ہے تو ابھی سوجی کو بھگو کے رکھا ہوا ہے پانی کے اندر ایسا ہے نا پانی پانی کے اندر چلیں پھر دیکھتے ہیں اچھا بھائی صاحب یہ گھی شامل کر رہے ہیں گھی کتنا ہے بھائی کے ڈیرے کلو ڈیرے کنے کے لوگی اور سوجی کتنی ہے ہاں ساڑے تینکلو ساڑھے تین کیلو آچھا آلکی آلکی بارش بھی ہو رہی ہے اب موسم بارا بھائی گرام ہوگا تو اس کے اندر چینی ڈالیں گے چینی اور پانی ڈالیں گے اچھا ابھی چینی شامل کر رہے ہیں کتنی چینی ہے اس میں ایک گھی شامل گیا ہے اسماعیل خان والوں نے ہنی شامل گیا ہے ہمارے گاؤں والوں نے آگے پتہ نہیں کون پکائے گا پانی ہیتا ہے ابھی اس کے اندر پانی شامل گا رہے ہیں موسم تھنڈا ہو گیا آج بارش ہو رہی ہے ہلکی ہلکی ابھی بھی رات کو بھی بارش ہوئی ہے بارش ہو رہی ہے رات بھی بہت تیز بارش ہوئی ہے آج 28 وی سردی بھی لگ رہی ہے کل 28 وار ہو جاؤ گا 28 روزیں مکمل ہو گئے الحمدللہ نیچے لے کیا ہو نائم بھائی ابھی اس میں چمچہ چلا رہے ہیں جو سوجی بنائی جاتی ہے سوجی کے لیے ایک خصوصی چمچہ ہوتا ہے چمچہ دکھاؤ یہ ستیپا بول دے ستیپا بارش دیکھیں بارش بارش ہو رہی ہے یہ سارے حلوہ بنانے والے ہیں بچے بھی کھیل رہے ہیں ابھی چار پائیاں بغیرہ باہر پڑی تھی بارش کی وجہ سے اندر لے کے جا رہے ہیں دیکھیں دوستو ابھی بارش شروع ہو چکی ہے اور یہاں پہ ڈسکشن چل رہی ہے کہ اب کٹائی ہوگی یا نہیں ہوگی کیونکہ یہ سارے جو ہمارے بھائی ہیں دوسرے شہروں سے آئے ہوئے ہیں سیزا ہے کٹائیوں کا لیکن بارش کی وجہ سے پھر آج بھی کام نہیں ہوا اگر اسی طریقے سے بارش رہے گی تو ایک تو خسنے خراب ہو جائیں گی اور دوسرا کام ہوگا کوئی ایکٹینٹیز نہیں رہیں گی بس کام ہوگا تو یہ ہلویں بنانے کا کھانے دینے کا ہوگا باگے کوئی کام نہیں ہوگا گھر میں بیٹھے رہیں گے سب تو دعا کریں کہ یہ موسم صاف شفاف رہے کلیر رہے بارش نہ ہو کیونکہ یہی مزدوری کے دن ہے روزی روٹی کے دن ہے کسانوں کے لئے اور جو بھی مزدور حضرات ہیں ان کے لئے اللہ فتر بھی خراب ہو جائے گی یہ زبی بھائی ہمارے جو کزان ہیں ان کا نام زبی ہے یہ لکڑیاں کٹے میں لگا ہوئے زبیر نام ہے لیکن اس کو پیار سے زبی بولتے ہیں یہ کلاڑی چھوٹی ہے ابھی جو چینی ہے وہ گھل چکی ہے گھلنے کے بعد گھٹنیاں بنی ہیں گھٹنیاں بننے کے بعد پھر یہ گھلے گی یہ بھائی صاحب آگے ہیں چچا رحمت کیا کر رہے ہیں بھائی کیا کر رہے ہیں بھائی کون سی کی ورائیٹی کا یہ سیمپل تو پتہ نہیں ہے یہ کچی مہموالا ہے یہ بھائیٹی ہے یہ کیا کر رہے ہیں یہ کیا ہے پانچ ہزار کے خوش دیتا ہے یہ کیا ہے پانچ ہزار اسلی ہے اسلی ہے اس کا آدھا ٹوٹا نہیں ہے آدھا ٹوٹا نہیں ہے یہ بھیک جائے گا 8000 روپے میں یہ آدھا یہ اصلی ہے یہ پانچ ہزار کا یہ ہاف ہے آدھا ٹکڑا پتہ نہیں کس نے توڑ دیا ہے یہ چشمے والے کے پاس ہے چشمے والا یہ کسی نے مزدوری تو نہیں دیا ہے بچہ نے دیا ہے چشمہ لگاؤ شاید یہ نظر آئے گا پورا آدھا ہے تو آدھا ہی رہے گا بارش کے پانی کی وجہ سے شور سرابہ زیادہ ہو رہا ہے سو جی کو بھگو کے رکھا تھا پہلے پانی جو ایکسٹر پانی ہے اس کو نکال کے یہ پوزیشن ہے ابھی اور بیس پچیس منٹ لگیں گے تیز بارش کی وجہ سے جو حلوے کی کڑھائی ہے یہاں لے کے آگئے ہیں بہت تیز بارش ہو گئی اللہ خیر کرے بارش کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں چارپائی ترپال بھی لے کے آگئے ہیں گرہ چمک بھی ہو رہی ہے اور اور آگ کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک چارپائی یہاں لے کے آئے ہیں ترپال اور چارپائی کے ساتھ چارپائی کو کڑا گیا ہے اور اوپس کے اوپر ایک چادہ ڈالی ہے ترپال بہت تیز بارش ہو گئی ہے بہت تیز بارش ہے چارپائی گر گئی پھر ہلوے کے کڑا کو اتار کے پھر اندر لے کے آگئے ہیں بہت تیز بارش کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے چارپائی اور چادر بھی فیل ہو چکی ہے فیل ہو گئی چارپائی ابھی آپ کو کسی اور جگہ لے کے جا رہے ہیں بھائی گراج چمک لائٹ بجلی چمک رہے یہ دیکھیں یہ گراج ہے یہاں پہ یہاں پہ یہ ٹریکٹر کا گراج ہے اس کے اندر اب پروگرام بنا رہے ہیں بھائی صاحب ہلوہ نصیب ہوگا یا نہیں انشاءاللہ ہوگا ہوگا جی اچھا ابھی بارش رکی ہے پھر اسی جگہ پہ کڑھائی کو لے کے آگئے ہیں یہ دیکھیں سارے پیٹھے ہوئے ہیں بارش رکی ہوئی ہے اور ہلوے کی کیا پوزیشن ہے ہلوہ تیار ہے تیار ہے ابھی تیار ہے بس یہ بھائی صاحب تھگ ہیں چمچہ چلا چلا بسینہ دکھائیں بسینہ آگئے بھائی چلا جی حلوہ تیار ہو چکا ہے ماشاءاللہ ہلوہ تیار ہو گیا بھائی بارش کا مقابلہ کرتے کرتے بارش بھی رک گئی ابھی حلوہ ماشاءاللہ موسیقی مجھائی ہلوہ علوہ بھی تقسیم کیا جا رہا ہے یہ ہلوہ میں نے چکھا ہے بہت مزیک ہے ماشاءاللہ